انایہ بغیر بتائے مری چلی جائے یہ بات میں مان نہیں سکتا شادی کے شروع دنوں میں ان باتوں کا ہوشی کہاں ہوتا ہے اور ابھی دن ہی کتنے ہوئے ان کی شادی کو انایہ کے بارے میں تو اب یہ بات مت کہجے وہ بہت ذمہ دار لڑکی ہے اس میں غیر ذمہ داری والی کیا بات ہے بتایا تو ہے فون گھر پہ بھول گئی تھی ارے وہ تو وہ بچی ہے جو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے بھی آپ کو بتا کر جاتی تھی بتا رہی تھی نا آپا کہ افرہ تفری میں پروگرام بنا تھا نہیں یاد رہا ہوگا جلدی جلدی کتنی افرہ تفری کیوں نہ ہو جواد اور بیزاد کی بات اور ہے وہ لڑکے ہیں لیکن ننایا میں نہیں مانتا اس بات کو مسئلہ کیا ہے آپ کا اجازہ آپ میرے مسئلے کو چھوڑیے انایہ سے بری بات کرائیے بلکہ سارم کا نمبر ملائیے یہ لیم بابا بات آپ کی میں کرا دیتی ہوں لیکن آپ نا اپنی بیماری کی داستان سنانے نہ بیٹھ جائیے گا خامکہ کے لیے بچے وہاں پریشان ہوتے پھریں گے کیا ہوا؟ سارم کا فون بند آ رہا ہے ارے کہیں باہر گھومنے پھر نہیں نکل گئے ہوں گے آپ کو تو پتا ہے نوردرن ایریاز میں سگنل کا کتنا پرابلم رہتا ہے موبائل سگنل کی بات کر رہے ہیں آپ یہاں میرا دل مجھے کوئی اچھا سگنل نہیں دے رہا آپ بھی حد کرتے ہیں پریشان ہو رہے ہیں بیمار ہیں لیکن بس آرام سے لیٹھے چلے دوائی کھا لیے آپ ریسٹ کریں ہون آ رہا ہے کس کا ہے؟ بہزاد کا ہے آپ خود بات کر لیجے میری طرح سے خیریت معلوم کر لیجے گا چلے آپ ریسٹ کر لے آرام سے ہاں بہزاد اگر تم میری بات مان کیوں نہیں لیتے ہو کچھ تو سینسز سے کام لو سارے میں میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میں اس کی منتیں نہیں کر سکتا بس میں تو تمہیں صرف یہ سمجھا رہی ہوں کہ ابھی تم اس کو منا لوگے تو کچھ نہ کچھ بات کور ہو جائے گی بعد میں میں بھی اسے سمجھا لوں گی تم نے تو اسے کمرے میں ہی بند کر دیا اسے باہر تو نکالو بہتر ہے کہ آپ خود اسے سمجھا دیں کیونکہ میرا دماغ ایک منت میں گھوم جاتا ہے اچھا اور جو تم اپنی سٹوپیڈیٹی سے میرا دماغ گھوماتے رہتے اس کا اندازہ ہے تمہیں آپ کو ہر وقت میرے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہیں دیکھو میں تمہیں یہ کہہ رہی تھی کہ چلو اچھا ہوا اسے تمہاری اصلیت کا پتہ چل گیا اب فیملی کو خود ہی فیس کر لے گی تمہیں کور کر لے گی تم اس طرح کب تک چھپے بیٹھے رہو گے گھر میں ڈیفینڈ کرے گی مجھے ہاں کیا ہو گیا آپ کو ہاں تم دنیا میں مجھ سے پہلے آئے تھے نا تو بارانا شروع ہو جائے پہلے سالمین باجی آپ کی کافی ہاں وہاں سائے ٹیبر پہ رکھ دو سونوں دروازہ بند کر کے جاناں جا ٹھیک ٹھیک کیا سوچ رہے ہیں ہاں ہاں خوش نہیں بس یہ سوچ رہت ہے کہ جو تم نے کہا تو بلکل ٹھیک کہا تھا ہاں انایا نے اس بار کچھ عجیب ہی حرکت کی ہے بیسے تو آپ کے دونوں بہن بھائی کافی عجیب حرکتیں کرتے ہیں وہ علیک بات ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا اب اس بات کا کیا مطلب ہے آپ کے سامنے ہیں ایک مہینہ ہونے کو آ رہا ہے اور آپ کے بھائی کا ہنیمون ہی ختم ہو کی نہیں دے رہا ہے اور مزید آپ کی بہن کو پیٹے پیٹے اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ بھی ہنیمون منانے چلی گئی سب کو مزی لگی میں اور انکل کی طبیعت بھی خراب ہے کسی کو خیال ہی نہیں ہے تو اببو کی طبیعت کان آیا اور ساریم کو تھوڑی معلوم ہے اور رہی بات بیزاد کی تو وہ بھی آ ہی جائے گا کونسا روز روز گھومنے جاتا ہے وہ اور ویسے بھی اس کی ڈیلی فون پر اببو سے بات ہوتی ہے اوہ ریلی؟ اگر انکل آنٹی صرف فون پہ بات کر کے خوش ہو جاتے ہیں تو پھر میں بھی اسی کامرے میں بیٹھے بیٹھے انکو فون کر دیا کروں گی تاکہ وہ خوش ہو جائے میں پاگل ہو جو اس گھر کا پورا کام کروں میں آفیس کا کام کر لو اس کے لئے آپ کو آتا ہی کیا کریں کام اور زورہ جلدی کن لی جے گا مجھے نیند آرہی ہے لائٹس آف کرنی ہے آپ کی نایا سے بات ہوئی؟ ہم تو جب بھی فون کر رہے ہیں انکا فون ہی بن جا رہے ہیں وہ ساریم کی کول آئی تھی کسی انون نمبر سے تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا فون پانی میں گر گیا ہے تو کام ہی نہیں کر رہا ویسے وہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت کے لیے ہی فون کیا تھا اس نے چلے شکر ہے آپ کی تو بات ہو گئی نا ان سے پانی اٹھا رہے تھے تو خام خام پریشان ہو رہے تھے وہ آپ کو اجاز کا پتہ ہے نا وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں فورا اس میں ٹینشن والی کیا بات ہے وہ اپنے چوہر کے ساتھ گئی ہے انجوائے کر رہی ہوگی ایسے پورا نہ بنانا صفو اجاز کبھی کبھی بچوں والی باتیں کرتا ہے بلکل تم سمجھاتی کیوں نہیں اسے ایسی بات نہیں ہے آپ 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 تو جانتی ہیں نا وہ انہیہ سے کتنی محبت کرتے ہیں اب اتنی محبت ہی تو شادی ہی نہ کرتے اس کی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اور بیٹی اور داماد کے معاملات میں دخل دے رہے ہیں یہ تو کوئی اکل مندی نہیں ہے نا ارے آپ آپ تو ان کی باتوں کو دل پہ نہ ہی لیں جانتی ہیں نا آپ انہیں ہمارے پاس ارے اکیلا گھر چھوڑ کے کیسے آ جاؤں پھر دن میں تو ملاقات ہو جاتی ہے نا ہماری تو پھر کوفتے آپ کو وہاں بھیجو آؤں یا آپ میرے ساتھ آکے کھائیں گی کل بنوا رہی ہوں ارے کر لیں گے کچھ نہ کچھ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے آپا جیسی آپ کی مرضی خیال رکھیے گا اپنا اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ ٹھیک ہے 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 � میری سم ابھی واپس کرے نہ کروں تو ٹھیک ہے مت کرے میں ابھی اپنے گھر واپس جا رہی ہوں تمہارے ساتھ جو کیا ہے وہ کافی نہیں تھا کیا کریں گے اور آپ دھوکہ دیتے رہے ہیں آپ مجھے چیٹ کیا ہے آپ نے مجھے مارتے رہے ہیں بس کر دو میں بیٹا سوری کرتی ہوں تم سے پلیز میری بات سنو میں تمہیں بتاتے خالہ آپ رہنے دیں آپ نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے مجھ سے اور میرے گھر والوں سے جھوٹ بولتی رہی ہیں خالہ مد بھولو کہ تم کن سے بات کر رہی ہو اچھا بہت جلدی خیال آگیا آپ کو کبھی اپنے لہجے پر غور کیا ہے آپ نے کہ آپ کس طرح بات کرتے اوہو تم دونٹ آرام سے بات نہیں کر سکتے مجھے ابھی اسی وقت اپنے گھر جانا ہے میں اس گھر میں ایک سیکنڈ نہیں رہوں گی جہاں میرے سے جانورو والا سلوک ہوتا ہے لے لے آپ سمجھا لیں اسے میں نے کہا بھی تھا کہ لاتوں کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے اور کیا کرنا چاہتے ہیں آپ مارنا چاہتے ہیں مجھے تو پھر مار لیں ایک ہی دفعہ ختم کر دیں لیکن میں اپنے گھر جاؤں گی اگر اس گھر سے بار قدم نکالا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری سارم میں بات کر رہی ہوں نا اس سے تمہارا بولنا ضروری ہے کیا ہاں میرا بولنا ضروری ہے آپ کے سامنے بولے چاہتے جاری ہے اور مجھے ہی کہہ رہی ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں کیوں بات کر رہی ہوں سی اناہ اب سنو ادھر آؤ میرے کبرے میں چل کے بات کرتی میں کر رہی ہوں چلو ساری نیبر سٹھے ہو جائیں گے جواد بیٹا یہ صبح صبح تمہارے بابا نے لویار کو کیوں بلوایا باتا پتہ نہیں ماما جب میں کمرے میں گیا تو کازمی صاحب جانے والے تھے پتہ نہیں کیا بات ہو سکتی ہے یہ تو آپ پوچھا ہے بابا سے پوچھا تھا ڈال گئے پتہ نہیں کیا کرتے پھر رہے ہیں ریشما پلیٹ دو ایک اچھا وہ بیزاد سے کوئی بات ہوئی تھی آپ کے ہاں میں نے اسے فون کر کے بابا کی طبیعت کے بارے میں بتا تو دیا ہے کہہ رہا تھا کہ فرسٹ اویلیبل فلائٹ سے پاکستان آرہا ہے اماں اسے بتانے کی کیا ضرورت تھی توانا خاصتہ بابا کی اتنی طبیعت تو خراب نہیں ہے اب آپ دیکھئے گا وہاں پہ پریشان رہے گا اسی طرح رہے کیسے نہ بتاتی بیٹا تمہارے بابا نایا کے معاملے میں بیسے ہی اتنا ٹچی ہو رہے ہیں اور اس کو بھی تو دیکھو وہاں جا کے اس نے ایک فون تک نہیں کیا آرے گئی ہے وہ وہاں پر بیزی ہوگی آپ لوگ کیوں اتنا اوور ریاک کرتے ہیں اچھا ہم اوور ریاک کر رہے ہیں اور آپ بچوں سے اتنا بھی نہیں پوسیبل ہوتا ہے کہ رسپونسبلیٹی سے فون کر کے بتا سکیں کہ ہم پہنچ گئے خیریت سے حدی کرتے ہو بیٹا تم بھی بھوک لگ رہی ہے اور کچھ کھانے کو بھی نظر نہیں آرہا تمہارا آگ ٹھیک ہوئے کی نہیں آپ کی تانجی کا بخواس مت کرو یہ ساری آگ تمہاری لگائی بھی ہے تو کیا ہے پانی ڈال کے بجھا دیں یہاں کہتے ہیں تو میں ہی فائر برگیڈ والوں کو پون کر دیتا ہوں تمہاری جو حرکتیں ہیں نا فائر برگیڈ کی بجائے یہاں پولیس آئی کی تمہیں آریسٹ کرنے کے لیے دیکھ لیے نا تم کیا ہو گیا آپ کو آپ آگستان میں آمریکا میں نہیں ہیں کامکار چیز کو اپنے سر پر سوار کر لیتی ہیں ہم 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 تمہارے لیے تو ہر مسلے کا حل یہ ہی ہے نا کہ ہر طرف تالے لگا دیے جائیں اتنا تم بہادر ہو تو سرا گیٹ کا لگ کھولو انایہ کو اس کی سم باپس کرو پھر دیکھو نا کیا ہوتا ہے میں بہادر ہوں لیکن بے وکوف نہیں ہوں ہم باتیں بنانے کے سوا بھی کچھ آتا ہے تمہیں اچھا ٹانٹ بات میں کر لی جائے گا یہ بتائیں کہہ کہہ رہی تھی کیا کہہنا ہے کچھ نہیں کہہ رہی تھی رات سے کچھ نہیں کھایا بیچاری میں سنجھا دیں اسے پرناہ میں گیا تو پھر سمجھا کر ہوں گا اسے فضول باتیں مت کیا کرو اچھا وہ ہو ہی نایہ کیلئے لے گا اوف کوئی کام سمرے گا نہیں اس لڑکے اسے کیا مطلب ہے آپ کا ان باتوں سے تو کیا اب میں اپنی مرضی سے اپنے گھر میں کسی کو بلا بھی نہیں سکتا وہ کسی نہیں وکیل صاحب تھے ان کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا کوئی مقصد وقصد نہیں ہے وہ آئے تھے میری مزاج پرسی کرنے بس اجاز میں کوئی بچی تو ہوں نہیں جسے آپ جواد کی طرح سے ٹال جائیں اچھا آپ سمجھا تو یہ جواد نے آپ کی کان بھر کے آپ کو یہاں بھیجا ہے ارے بھئی اگر اسے کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں کیا ہو کہ آپ کو کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ جانتے نہیں کہ جواد کے مزاج کو میں نے پوچھا تھا اس سے اچھا تو آپ ڈائریکٹ مجھ سے نہیں پوچھ سکتی تھی پوچھتو رہی ہوں آپ کونسا ڈھنگ سے جواب دے رہے ہیں ارے تو بھائی کس ڈھنگ سے جواب دوں تمہیں بتایا تو ہے کہ میری مزاج پرسی کرنے آئے تھے پوچھ کے وہ چلے گئے ہیں آپ نے فون کر کے بھلایا ہے انہیں ملے تھے مجھے راستے میں میں نے پوچھ لیا تھا ہاں میں نے ہی بھلایا تھا اب بولو یہی تو پوچھ رہی ہوں کیوں کچھ پروپٹی کی مسئلے تھے مشورہ لینا تھا ان سے کیسا مشورہ پتہ چل جائے گا آپ سب کو پہلے آپ ذرا اپنے اس چھوٹے سابزادے کو بلوائیے وہاں سے پہلے تو شادی پر تیار نہیں ہو رہے تھے اور اب ہنیمون سے فرصد نہیں مل رہی ان کو آ جائے گا کچھ دنوں میں ناشتہ کر لو انایا کچھ کھا لو پلیز تم نے رات سے کچھ نہیں کھایا خالہ آپ کو سارے ان کے بارے میں یہ ساری باتیں ہمیں پہلے بتانی چاہیئے تھی میں کیا کرتی ہی نایا تمہیں ایک ماں کی فیلنگز کو نہیں سمجھو گی بٹا اس میں میرا کیا قصور تھا آپ نے میری زندگی کیوں خراب کر دی اپنا میں آگے جا سکتی ہوں نہ پیچھے ہٹ سکتی ہوں ایم سو سوری بٹا ایم سو سوری مجھے معاف کر دو میں شرمیندہ ہوں دوں سے لیکن میں بہت مجبور تھی ایسی کون سی مجبوری تھی آپ کی جو آپ نے ساریم کے بارے میں اتنے جھوٹ بولے ہم سے میں سوچ پی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسے ہوں گے بیٹا ایچھلی 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 لڑکی ہو اور تم سے شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا اس میں بہتری آ جائے گی کتنے سیلپش ہیں آپ لوگ آپ کو آئیڈیا جب ماما کو یہ ساری چیزیں پتا چلیں گے وہ کتنا ہوت ہوں گی اور بابا تو شاید نہیں پلیز زنایا پلیز یہ سب باتیں ابھی مت کرنا ان کے سامنے ہای ایشوری ہو کہ ساریم ٹھیک ہو جائے گا ہونیسلی ٹھیک ہو جائے گا آپ کو بھی پتا ہے خالا کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا ایک مزاگ بنا دیا اپنے میری زندگی کا میری زندگی کا کیا ہوگا میرا کیا مستقبل ہے اب بیٹھ بیٹھ کیا سب کچھ میں تم دونوں کی لئے کر رہی رہنے دے خالا مجھے اب آپ کا کوئی ادبار نہیں ہے انہیا پلیز پلیز میرا ساتھ دو تم میری آخری امید ہو اور میں کس نے امید رکھوں ایک ایسے شخصے جو مجھے ٹور کرتا ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر میرے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے کیسے رہ سکتیوں اس کے ساتھ بس تھوڑا سا پیشنس اور پلیز پلیز تم دیکھ رہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا میم ای گیرینٹی ہوں میں سب ٹھیک کر لوں گی اور تمہیں پتہ ہے کہ رات میں نے اتنا ڈانٹہ ہے ساہرم کو وہ خود بھی شد بندہ ہے آئے گا وہ خود مافی مانگے گا تم سے سیریسلی پلیز سب ٹھیک سب ٹھیک سب ٹھیک سب ٹھیک سب ٹھیک تم میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی ہو تمہارے ڈاد کے اتنے رسورس ہیں تمہوں کو یوز کر کے میری ساری پروبیمز کو چھٹکی میں ختم کر سکتی ہو جب ساریم تمہارے بھی کنے رہا جاکہ ماخر کرنا چاہتی تمہارے بے داخل نہیں کرنے مانکہ میں نگو نی پریشان کر سکتی تم پر صلیم تم کیا کہنے ساری ہو کہ میں امریکہ واپس آنے کا خیال دل سے نکال دوں لکھ سارم the way i see it ہمارے پاس ایک ہی option ہے i think کہ ہم دونوں کو دبائی شفٹ ہو جانا چاہے گے میں اپنا ٹرانسور کرا لوں گی اور تمہارے بھی آسانی ہو گی what nonsense میں وہاں جا کے کروں گا کیا بسٹوپٹ ایڈیاس اپنے پاس دکھو ٹھیک ہے میں داد سے بات کرتی ہوں لیکن پھر تمہیں پہلے انایا کو ڈیورس کنا پڑے گا کیا انایا کو ڈیورس ڈیورس இன்னாயா 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 کیا وہ سارم 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 جلدی آؤ انایا کو کیا ہو گیا دیکھو میں تمہیں تھوڑ در میں کال کرتا ہوں بائی بائی انایا تو ماری طبیت اتنی خراب تھی تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں بس وہ کچھ دنوں سے وومٹنگ ہو رہی تھی سباہو اچھا اچھا جوس ختم کرو اس کے بااد ناشتہ کرو کپڑے چینج کرو میں تمہیں ڈاکٹر کے باس لے کے چکل دی آپ کو کیا لگتا ہے سارم مجھے جانے دیں گے اتنا بڑا تالا لگایا ہوئے گیٹ پر جیسے میں کہیں بھاگ جاؤں گی اسے میں دیکھ لوں گی خود اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اتنی خراب طبیعت میں تمہیں گھر لے کے بیٹھ چاؤں ڈاکٹر کے باس تو جانا ہے نا اچھا تم جوس پی لو اچھا تم کماتے کب ہو کٹھا کرتے ہو جس دن کماؤ گے نا اس دن روم جمانا لاؤ چாவியான் காலு تو آپ già开ٹو کیا کیا؟ ان کو بہت نیس بہت ہے تو دوکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ان کو ڈریپ لگتنی ہیں مجھے میں آجاہی مرے ساتھ ٹھیک ہےえっ parfait کپ کرتے ہیں نایہ اب تو صرف یہ سوچو کہ تمہاری فیملی سٹارٹ ہونے والی ہے اور ہم شور سارم بلکل ٹھیک ہو جائے گا بس یہ ایک امید باقی رہ گئی ہے اللہ کرے کہ ان میں کوئی چینج آ جائے آئے گا فر شور آئے گا اولاد میں بڑی داکت ہوتی ہے اچھے اچھوں کو چینج کر دیتی ہے اچھا گھر چھوڑو ان باتوں کو میں تو تمہیں بتانا بھولی گئی کہ میں نے صفیہ کو فون کیا تھا اسے گود نیوز بھی دے دی ہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ شام کو تم لوگ واپس آرہے ہو مری سے خالہ آپ نے ماما کو اتنی جلدی کیوں بتا دیا آپ کو پتا ہے ان کا وہ فوراں ملنے پہنچ جائیں گی اور ابھی تو میری چوٹ بھی نہیں ٹھیک ہوئی وہ ایکچلی بیٹھا ایچاز کی طبیر ٹھیک نہیں تھی کیا ہو گیا بابا کو نہیں ایسی کچھ سیریس بات نہیں ہے میں ملنے گئی تھی خالہ آپ کو مجھے بتانا تو چاہیے تھا مجھے ملنا ہے بابا سے ہم یہاں سے پلیز ان کے پاس جا سکتے تھوڑی دیر کے لیے افکوس چلیں گے بیٹا ضرور چلیں گے کیک اور مٹھائی لے کے جائیں گے اتنی بڑی گود نیوز کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن پہلے سارم کو تو بتا دو فتح ہے مجھے نہیں جانے دیں گے سارے میں ایجاز بہت مبر یہ کھا کر رہے ہیں وہ ایک کشت یا آپ بہت کرتے ہیں ڈاکٹر نے بنا کیا ہے تب بہت ٹھیک نہیں ہے ایک کشت کی تو بات دیا یہ ملا کہاں سے آپ کو میں نے اس کو چھپا کے رکھا باتا آپ سب بھول جائیں گے مو میٹھا کیجئے نانا بننے والے ہیں آپ کیا آپ سچ کہہ رہی ہے تو نہیں اس معاملے میں میں آپ سے مزاق کروں گے میرے اللہ تیرا کتنا شکر ہے پر وقت تھوڑا 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 بہت ہے ہاں بس مو میٹھا کر لیں اچھے یہ بتا ہے انایہ کا بری ہے وہ آپ پا بتا رہی تھی آج راتی آج بہت ہے بہت ہے بہت ہے یہ بہت ہے ہمیں بلائے آپ نے ہمیں ہاں تو مامو بننے والے ہو ہاں 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 یہ تو بہت بڑی خوش کپری ہے ہاں اور میں اپنی بیٹی کا مو اپنے ہاتھ سے میٹھا کریں گے بہت مبارک بہت مبارک کریں اللہ میعے یہ خوشی ہے ہمارے خاندان کو راس آئے آمین آمین سمہ آمین یا اللہ ترے شکر اللہ ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ایسا کیسے ہو سکتا کس قسم کا سٹوپڈ سوال ہے یہ یہ سب اتنا جلدی پہ ریڈی نہیں تھے اس کے لئے بہے شات اپ شات اپ انایا اگر اس طرح کی کوئی بات کرتی نا تو سمجھ میں بھی آتا تھا ہمارے پاس کھانے کے پیسے ختم ہونے والے ہیں اب یہ نہیں مسئبت گلے پڑ گئی آمین کس قسم کی باتیں کر رہے ہو تم ہم تمہیں پتا ہے اللہ تعالی انتھینکفل لوگوں کو پسند نہیں کرتا ایسا کیا کہہ دیا میں نے ہم نے اولاد کو کئی مصیبت کہتا ہے ہاتھ ہوتی ہے اگر ہن آیا سن لے گی تو کیا کہے گی چوہ سوچتی ہے سوچتی رہے تم کبھی ٹھیک نہیں سکتے سارے مجھے لگتا ہے اللہ تعالی نے تمہیں ڈھیل دی بھی ہے اور ایک ہی دفعہ تمہاری رسی کھینچے گا ہاتھ اٹھا اٹھا کر اور بدوائیں دے لیں مجھے تو لگتا ہے کہ میں آپ کی سوتے لئے اولاد ہوں مائیں کبھی اولاد کو بددوائیں نہیں دے سکتی سارے اپنی اولاد ہوگی نا تمہاری تب سمجھ میں آئے گی یہ بات اسی لئے میں اس جنجھٹ میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا میں جیسا ہوں ٹھیک ہوں یا اللہ سارے آپ لوگوں کی قسمت چیک کہہ رہے ماما گھر بیٹے بٹھائے امریکن نیشنل لڑکا مل گیا ماما آپ نے دنیا جہاں کا جہیز دے دیا اور شادی کے فوراں بعد خوشخبری بھی مل گئی ہاں بٹا میں نے جب سے یہ خبر سنی ہے میرا تو دل جل کر راک ہو گیا پتہ نہیں ماما اللہ کو کیا منظور ہے دو سار ہونے کو آ رہے ہیں دنیا جہاں کے ڈاکٹرز کو چیک کروا دیا ہے لیکن کوئی پوزیٹیو ریزلٹ ہی نہیں آتا پتہ میں تو اس دن سے پریشان ہوں جس دن میرہا نے کوئی خوشخبری سنا دی پھر کیا ہوگا اس دن تو آٹی خوشی سے پاکل ہی ہو جائیں گی اور مجھے شاید گھر سے ہی نکال دیں گی ہم آج بھی ان کے خوشی دیکھنے لائک ہے سب کو پکڑ پکڑ کے مٹھائیاں کھلا رہی ہیں وہ اچھا بٹا تم رونا تو بند کرو نا دیکھو ایسا کرو کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دوبارہ سے چیک اپ کرا لو بلکہ جواد کے ساتھ باہر کا ملک چلی جاؤ وہاں تمہاری سیر بھی ہو جائے گی اور وہیں پر تم ٹریٹمنٹ بھی کروالے نا ٹھیک ہے میں کہہ روگی جواد سے بات دیکھو بٹا رو مد تمہیں روتا دیکھ کر میں بھی پریشان ہو جاتی ہوں دیکھو اگر تمہارا دیل اداس ہو رہا ہے نا تو تم میری طرف آجاؤ ذرا دھیان بٹ جائے گا اوکی اللہ حافظ اللہ حافظ آپ کو اندازہ بھی ہے ابھی تین دن پہلے آپ نے ان سے کہا کہ ہم لوگ مری میں ہیں اب اچانک سے موٹھا کرما پہنچیں میں کہہ دوں گی نا کہ اجاز کی طبیعت کا سن کے جلدی واپس آ گئے ہیں اور انایہ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی وہاں پر اور وہ اس کے ہاتھ پر شکایت کی پٹی جو ہے اس کا کہہ کریں گے آپ میں کہہ دوں گی کہ مجھے چوٹ لگ گئی تھے بس ہو گئی تسلیف سوچ لیں ہم دردی آپ کو مہنگی نہ پڑ جائے ہر وقت نیگٹیف سوچنا ضروری ہے کہہ سارم ہم 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 hö اس ہی نہیں بٹا اتنے دنوں کے بعد اپنے گھر جا رہی ہو اور گوڈ نیوز کے ساتھ جا رہی ہو اچھے سے دیار کر چلو انایا بٹا میری زردب تمہارے ہاتھ میں ہے تم سوچ نہیں سکتی ہو کہ میں اس وقت کتنی عذیت سے گزر رہی ہوں مجھے اندازہ ہے خالہ آپ پریشان مت ہو پتہ نہیں پتہ نہیں سارم کی تربیت میں مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی اپنی پریشانیوں میں مجھے پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر اتنی نیگٹیوٹی اس کی پکڑی نہ کر لے کبھی خالہ آپ سے تو مجھے حمد ملتی ہے اگر آپ ہی اس طرح ٹوٹ جائیں گے تو میں مجھے پتہ نہیں کین باتوں میں لگ گئی تم تیار ہو جاؤں چلتے ہیں ہم؟ کیا بیٹا ایک تو تم بغر بتایا مری چلی گئی اور وہاں جا کر کے چوٹ لگوا بیٹھی ایجاز اس نے کوئی جانبوش کے چوٹ تھوڑی لگوائی ہے پاؤں پھسل گیا تھا پیچاری کا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اتیاد بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا بابا پتہ نہیں کس سرہ سے لگیا سارم تو بہت پریشان ہو گئے تھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئے ہاں تو اس کو خیال لٹنا چاہیے بیٹا شوہر ہے تمہارا اگر وہی خیال نہیں رکھے گا تو پھر کون رکھے گا بیٹا بیٹا بیسے وہ سارم نظر نہیں آرہ کھاں ہے آپا ہمارے ساتھ ہی آیا تھا گیٹ پہ اسے کوئی فرینڈ مل گیا تو وہ اس کے ساتھ رک گیا تم بلاو نا اسے فون کرو با بلکہ رکو میں خود کال کر دیا آپا میں ایک منٹ میں آئی ہم اگر میرے پاس اتنی اماؤنٹ ہوتی تو پرابلم ہی کیا تھا اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایم ساری سارم لیکن پہسم کے بغیر یہ پرابلم سال نہیں ہو سکتے تمہیں کوئی نہ کوئی ارینجمنٹس کرنی پڑیں گی یار اب میں کہاں سے ارینج کر سکتا ہوں یوم ہی کچھ سمجھنے کی کوشش کرو اپنی بیوی سے کھو نا اس کے پاس کہاں ہوں کے پیسے اور ویسے بھی یہاں کی کرنسی جب کچھ دولرز میں کنورٹ کرو تو اس کی کچھ ویلیو نہیں رہتی گاڈ لسن میں جو کر سکتی تھی میں نے کر لیا ہے اتنی مشکلوں سے میں نے سٹیون کو کیس واپس لینے پر کنونس کیا ہے اگر آپ کو یہ پیس کرنے کیا ہے سمجھ نہیں آرہا کیا کروں سوچنا دو موسیقی 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 اگر اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ ٹائم نکال سکو تو ادھر بھی آ جاؤ موسیقی وہ خوشش کرو موسیقی کیا تو اید ٹھیک ہے تو ماری ایدھتی جند نہیں مال گئے تو آپ کیکتیں تو پھر نہیں آتا آج تو ہدی ہوگی فرما برداری کی جلدی آؤ سب پوچھ رہے ہیں حد ہوتی ہے دیر لگا دی تم نے فون رکھیں گی تو میں آؤں گا نا بائی تو تمہارا یہیں جاپ کرنے کا رہدہ ہے تو اپلائے کیا کہیں کوئی بات بنی نہیں فیلال تو کئی اپلائے نہیں کیا آپا آنسکل نیوز پیپر میں اشتہاراتوارا دیکھ رہا ہوں سوچ کے ڈیسائیڈ کروں گا تم نے ایم بی اے کیا ہوگا نا جی تو پر ایک کام کرو اپنا سی بی مجھے دے دو میں اپنے کسی دوست کو دے دوں گا تمہاری ایجسمنٹ ہو جائے کئی نا کئی چی ضرور مگر بیٹا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آرہی ہے یہ تم کچھ مہینوں کے لیے پاکستان میں ناکری کرنا کیوں چاہ رہے ہو وہاں بے تمہارے اتنا اچھا بزنس سیٹ اپ ہے پھر اس کی دیکھ بھال کون کرے گا میں بھی یہی کہہ رہی تھی اس سے کہ اتنا بڑا بزنس ہے وہاں واپس جانا ہے وہاں سے بھالنا ہے یہاں جواب کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن اس کی بات بھی سہی ہے نا کہ جتنے مہینے یہاں ہیں تو ٹائم کیوں ویسٹ کرتا رہے کوئی نے کوئی کام کرنا چاہیے ہے نا اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم میں کافی دیر ہو گئی ہے تم نہیں تھے گھر پہ میں ہزارہ اوفیس گئے ہوتا تھا کیسے ہو سارم؟ بالکل ٹھیک این آیا کیسے ہو؟ ٹھیک بابا شہزاد انکل ہے میرے ساتھ وہ اوفیس آئے تھے اور میں نے ان کو آپ کی طبیعت کا بتایا تو وہ میرے ساتھ ہی آگئے بھائی بڑے عرصے بعد میرا یار ہے میرے گا سے آیا یازم مجھے تو اسکیوز کریں ہے آپ لوگ چلو ہم اور بیٹا ادھر آو نا بیٹھے ادھر آکے مزایا گھوم پھر کر بہت انجوائے کیا ہم نے بس یہ انایہ کی چوٹ کی وجہ سے توری سی پریشانی ہو گی تھی تم لوگ کرتے کیا پھر رہے تھے وہاں پہ کہیں درختوں سے لٹکے گالیں تو نہیں کھا رہے تھے ہے آپ بھائی بھی شہزاد جب اتنے دنوں کے لئے آئے تھے تو بھائی کو ساتھ لے آتے بڑا عرصہ ہو گیا ان کا چکر نہیں لگا بھائی تمہیں تو پتہ ہے مسروفیات کا یہ کون لوگ ہیں لیکن بہرحال یہ میرا داماد ہے میں نے کہا تھا نا بیٹی کی شادی کر دی میں نے نینوں سے نینوں کا رشتہ ہے برسوں کا یہ ہے جیوں کہانی